اسلام علیکم دوستو میں ہوں ساہر آل این ون کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں گھر کے دروازوں کے بارے میں دوستو ان دروازوں کی مکمل خاصیت اور پرائس ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں دوستو کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی پی وی سی ڈورز اور فائبر گلاس ڈورز کے بارے میں تو کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے تھے کہ کافی ایکسپینسیو ہیں اور ان کی پرائس کافی زیادہ ہے تو اس ویڈیو میں تو آپ کا وہ مسئلہ حل ہو رہا ہے کیونکہ ان دروازوں کی پرائس بہت ہی کم ہے بنسبت ہائبر گلاس کے یا پی وی سی ڈورز کے اور ان کی بیلڈ کوارٹی بھی کافی اچھی ہے انہیں کسی بھی جگہ لگایا جا سکتا ہے انڈور ہو چاہے آؤٹڈور ہو اور یہ کافی خوبصورت ڈیزائنوں میں دستیاب ہیں دوستو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ پلائیوڈ ڈور ہیں تو پلائیوڈ ڈور یہ بلکل نہیں ہے ہاں اسی سے ملتی جلتی چیز ہے جو کہ کافی اچھی ہے انہیں ایچ ڈی ایف لیمینیٹڈ ڈور بولتے ہیں ان کی پرائس پی وی سی ڈور سے کافی حد تک کام ہے جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں ضرور بتاؤں گا اور دوستو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو یہ جہاں پہ دروازے لگ رہے ہیں یہ ایک بڑا دروازہ ہے ڈبل پلے میں اور دو چار بھئی ساتھ فٹ کے دو دروازے ہیں تین بھئی ساتھ کا ایک ہے اور دو ڈھائی بھئی ساتھ کے ہیں یعنی کہ چھے دروازے لگوا چکا ہوں میں اس پرائس میں دوسرے لکڑی کے دروازے یا پی وی سی ڈورز زیادہ سے زیادہ تین دروازے لگ سکتے ہیں جو میں نے پرائس پتا کیا ہے ان کی اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ اپنے خرچ میں کم سے کم آدھے پیسے بچا سکتے ہیں اور ہم جیسے میڈل کلاس لوگوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا آپشن ہے اور میں اپنے پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے ایک دوست کے گھر میں لگے ہوئے دیکھے ہیں کم سے کم ڈھائی سے تین سال ہو گیاں اس میں لگائے ہیں ابھی تک کسی قسم کا کوئی ایشیو نہیں آیا ہے پانی کی وجہ سے بھی کوئی ایشیو نہیں ہے خراب ہو جاتے ہیں گل جاتے ہیں نہیں ہے بلکل کسی قسم کا کوئی ایشیو نہیں ہے دوستو آج گر کے مہنگائی کے دور میں ہر بندے کا ڈریم ہے خواب ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو امیر بندوں کی تو بات ہی کیا ہے وہ تو سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں انہیں تو کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم جیسے میڈل کلاس لوگوں کے لیے اپنا گھر بنانا بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو دوستو اسی لیے میں ایسی ویڈیوز لے کر رہتا ہوں جس میں آپ اپنے گھر میں کم سے کم کم سے کم خرج میں اپنا گھر بنا سکیں تو دوستو اور بھی بہت ساری ویڈیوز ایسی آتی رہیں گی ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ایسی بات بھی بالکل نہیں ہے کہ بہت ہلکی کوارٹی کی چیز آپ کو دکھاؤں گا کم پرائس میں ہوگی نہیں انشاءاللہ اچھی کوارٹی کی ریزنیبل پرائس میں آپ کو ہر ویڈیو ملے گی اگر انسان کو پتہ نہ ہو اس چیز کا کیا ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو وہ مارکیٹ جائے گا ادھر ادھر گھومے گا اپنا ٹائم زائے کرے گا پھر بھی اسے صحیح ریٹ میں نہیں ملے گی میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو میں جب یہ دروازے لینے کے لیے گیا تھا مارکیٹ میں تو پہلے دکاندار نے مجھے دو سو تیس روپے پر فٹ کے حساب سے بتایا تھا اور تین سو روپے پر فٹ کے حساب سے پی وی سی ڈورز مل رہے ہیں تو پھر میں نے کافی جگہ گھوما پھرا دوستوں سے پتہ کیا اور بہت کم پرائس میں مجھے ملے ہیں جو کہ میں آپ کو اینڈ میں ضرور بتاؤں گا آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دروازے لگ رہے ہیں ان کی کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل ایسے نہیں ہے کہ اندر صرف لکڑی کا ہلکا سجال لگا کر اوپر شیٹ لگائی ہوئی ہے بلکل نہیں ہے کم سے کم اس کا جو فریم بنا ہوا ہے پانچ سے چھے انجی کی لکڑی لگی ہوئی ہے اندر بھی فریم کے اندر بھی لکڑی لگی ہوئی ہے خانوں کی صورت میں یہ ڈور لاک لگایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ لکڑی نکالی ہے اندر سے آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں مٹائی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کسی قسم کا کوئی دھوکے والی بات نہیں ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اب چلتے ہیں اس کی پرائیس کی طرف تو دوستو پرائیس کی بات کریں تو اگر آپ لکڑی کا دروازہ بنوانے جا رہے ہو آپ اگر اچھی قسم کی لکڑی لگوا ہوگے یعنی کہ نہ بہت ہلکی ہوگی اپنی گنجاش کے حساب سے تو وہ بھی کم سے کم آپ کو گیارہ ہزار سے بارہ ہزار روپے کا ایک دروازہ پڑے گا چار بائی سات کا اور اگر پی وی سی ڈورز کی بات کریں تو وہ بھی تقریباً دس ہزار گیارہ ہزار تک پڑتا ہے آپ کو اس کی حساب سے اس کی پرائیس بہت ہی کم ہے اور بہت اچھا افشن ہے آپ کے لئے کیونکہ اس کی پرائیس اگر آپ مارکٹ میں جاؤ گے آپ کو دو سو چالیس روپے سے شروع ہوگی اور ہر کسی کا اپنا ریڈ ہے دوستو آپ اپنی کوشش سے جتنا ریڈ کم کروائیں کروا سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ والے بہت زیادہ منافع لے رہے ہیں اس چیز میں عوام کو اچھی طرح پتہ نہیں ہے اس چیز کا پرائیس کے بارے میں تو جہاں تک میری بات ہے تو میں یہ ایک سو ستر پہ سکوئر فٹ کے حساب سے لے کے آئے ہوں یعنی کہ ایک سو ستر پہ مربع فٹ کے حساب سے اگر حساب لگائیں تو سات بے چار کا دروازہ جو آپ کو چار ہزار پانچ سو روپے میں پڑ رہا ہے مطلب اگر لکڑی کا ایک دروازہ لگوائیں تو یہ دو دروازے لگوا کر بھی آپ کے پیسے بچ سکتے ہیں یہ اسے امریکن لاسانی بھی اکثر لوگ بولتے ہیں اس کا اصل نام ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ زیڈ آر کے گروپ دہ اونلی آئی ایسو سیٹسفائیڈ ای ون سپر اے گریڈ سویس ایچ ڈی ایف لیمینیٹڈ ڈوٹ سکین کوالٹی کنٹرول اپروورڈ ہر چیز بہت اچھی ہے بار سے امپورٹ ہوتا ہے یہ شیٹ اور پورے پاکستان میں تقریباً آپ کو ایک ہی ریٹ ملے گا ہاں دکاندار اوپر نیچے کر سکتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے کسی جگہ پہ آؤٹڈور پہ لگا رہے ہو بارش کا پانی آئے گا نہیں وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے ایشو ہے تو آپ تھوڑا سا اس کے نیچے کلر کر سکتے ہو باثروم وغیرہ کے دروازے اس قسم کا کوئی ایشو نہیں آئے گا اس کے اوپر جو ہے لیمینیشن ہوئی ہوتی ہے پلاسٹک کی کوٹنگ ہوتی ہے جو کہ پانی کا اثر بالکل نہیں ہونے دیتی تو دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جلدی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ